السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد منحض العربیہ کے دو حصے ہم پڑھا چکے ہیں اب ان کی مشق کرائی جا رہی ہے منحض العربیہ حصے اول کی پہلے صبح کی مشق ہم نے کرائی تھی اور چونکہ وہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی تو کچھ باتیں رہ گئی تھی جس کے لیے ہم نے دوسری ویڈیو کا وعدہ کیا تھا تو وہی بقیہ باتیں ہم بتائیں گے پھر ایک بار ہم واضح کر دیں یہ جو ہم مشق قرار رہے ہیں یہ اس لیے قرار رہے ہیں کہ آپ عربی اچھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ آپ کو آگے عربی میں کتابیں پڑھنی ہیں ہمارے پاس جو طلبہ و طالبات منحض العربیہ کے دو حصے پڑھ چکے ہیں وہی اس مشق کو دیکھیں اور اس مشق کے مطابق چلیں اور جو ابھی نہیں پڑھیں ہیں تو ان کو پہلے وہ دو حصے پڑھنا چاہیے اس کے بعد وہ اس مشق پر آئیں اور اس کے مطالق مزید تشریف میں نے پہلی ویڈیو میں کر دی ہے آپ وہاں سے سن سکتے ہیں تو جو باتیں باقی رہی تھی وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں اشارہ کا یہ سبخ تھا حاضہ ذالی کا اس میں اصل میں جو اس میں اشارہ ہے وہ صرف ذا ہے اب قریب کے لیے بولنا ہو تو ہم اسی میں ہا لگا دیتے ہیں حاضہ ہو جاتا ہے اور اگر دور اشارہ کرنا ہو وہ بولنا ہو تو اسی میں ہم کیا کرتے ہیں ذا میں یہ لام اور کاف پڑھا دیتے ہیں ذالی کا کر دیتے ہیں تو اصل میں کیا ہے ذا ہے شروع میں ہاں بڑھا دیں گے تو ہاں ذا ہو جائے گا آخر میں لام کاف پڑھائیں گے تو ذالی کا ہو جائے گا اب یہاں پر جو بات ہم کو سمجھنا ہے یہ اتنی ضروری تو نہیں ہے یہ بھی آپ کو جان لینی چاہیے جب ہم بولتے ہیں غور سے سنیے ذالی کا رجل وہ آدمی ہے وہ آدمی ہے اس میں جو کاف ہے ذالی کا اس میں جو کاف ہے آپ نے پڑھا ہوگا یہ مخاطب پر دلالت کرتا ہے یعنی آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ کا مخاطب کون ہے وہ بتاتا ہے تو بہت دلچسپ بات ہے یہ جو ہے اس جملے سے مجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ یہ جملہ جس کو بول رہے ہیں وہ ایک مرد ہے یعنی ایک مرد سے آپ یہ بات بول رہے ہیں ذالی کا رجل ذالی کا اچھا رجل ہٹائیے آپ کو مستبع ہوگا مستبع لگے گا آپ کو مسئلہ مستبع ہو جائے گا ذالی کا کتاب رکھ لیجئے آپ کے سامنے تھوڑی دوری پر کتاب رکھی ہوئی ہے آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے وہ بتاتا ہے یہ حرف وہ ایک مرد ہے جس سے آپ پہ رہے ہیں اور اگر وہ دو مرد ہوں تو ان کے لیے تو ہم کہیں گے ذالی کمہ کتاب اس کا بھی ترجمہ گوئی ہے وہ کتاب ہے لیکن اس کمہ سے معلوم ہوگا کہ آپ جس کو یہ بات بول رہے ہیں وہ دو مرد ہیں دو مذکر ہیں اور اگر دو سے زیادہ مذکر ہوں تو ذالکم کتاب وہ کتاب یعنی وہ جو مذکر ہیں دو سے زیادہ ہیں آپ ایک مذکر سے ایک مرد سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذالکہ کتاب اور دو سے کہہ رہے ہیں تو ذالکمہ کتاب اور دو سے زیادہ مرد ہیں پوری ایک محفل سے آپ کہہ رہے ہیں ذالکم کتاب اچھا اگر ایک عورت سے کہہ رہے ہیں تو ذالکی کتاب ذالکی کتاب ذالکی کتاب ذالکہ ہی نہیں ہوتا ذالکی بھی ہوتا ہے ذالکی کتاب وہ کتاب ہے وہی ترجمہ ترجمہ کہیں نہیں بدلے گا سب کا وہی ترجمہ ہے صرف آپ جس سے بات کر رہے ہیں جس کو بول رہے ہیں وہ بدل رہا ہے ایک عورت کو آپ یہ کہیں گے دو عورتیں ہوں تو ذالکمہ کتاب اور دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو قرآن مزید میں بھی آپ دور چیزی ہے آپ پڑھیں گے اور ایسے ہی آپ پڑھئے اور سورہ یوسف میں آپ پڑھئے وہاں پر آیا ہے تو قرآن مزید میں زالی کنہ بھی آ گیا زالی کی بھی آ گیا اور بھی ہیں ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہے ہیں تو اب بات کیا ہوئی اب زالی کا کتنے طریقے سے ہو گیا حاضر میں یہ نہیں ہوگا زالی کا میں زالی کا زالی کما زالی کم زالی کی زالی کما زالی کنہ اچھے طریقے سے ہو گیا تو یہ یہ بات ہو گئی یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ یہ کاف حرف خطاب بدل رہا ہے اور دوسری چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے دو کتابیں ہیں اب ایک تو یہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک دو تین ہو رہا تھا اب یہ جو سامنے کتاب ہے اس کو بھی ذرا بدل کر دیکھ لیجیے اس کو بھی آپ بدلیے آپ کے سامنے اگر دو کتابیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے ایک کتاب ہو تو آپ نے کہا لیکن دو کتاب ہو تو یہ دو کتابیں ہیں اور دو سے زیادہ ہوں تو اچھا میں تھوڑا سا مثال بدل لیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو آپ یہاں ولدن رکھئے آزا ولدن آزانی ولدانی ہاولائی اولادن دیکھئے واحد کے لئے واحد کے لئے آزا اور تصنیہ کے لئے ہاولائی سامنے اگر ایک لڑکا ہو تو ہازا ولدن دو لڑکے ہوں تو ہازانی ولدانی دو سے زیادہ ہوں تو ہاولائی اولادن اب آپ ذالکہ میں آئیے ذالکہ میں آپ دیکھیں ذالکہ ولدن ذالکہ ولدانی اولائی کا اولادن ذالکہ ذالکہ اولائی کا ایک لڑکہ ہو تو ذالکہ ولدن دو لڑکے ہوں تو ذالکہ ولدانی دو سے زیادہ ہوں تو اولائی کا اولادن تو کتنے ہو گئے ہازا ہازا ہازانی ہاولائی ہازا ذالکہ آزانی ذانکہ اولائی اولائی کا چھے ہو گئے اور یہ اب یہ صرف آپ چھے نہ سمجھئے بلکہ اس کو اگر ہم بدلیں گے تو یہ ذالکہ ولدن اگر آپ ایک مرد سے کہیں تو ذالکہ ولدن لیکن آپ کے سامنے دو مرد ہوں تو ذالکہ ما ولدن وہ ہم نے پورا آپ کو سمجھا دیا لیکن وہی آپ تصنیہ والے میں لیجئے ذانکہ میں ذانکہ میں کیا ہوگا ایک ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ دو لڑکے ہیں ایک آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں وہ دو لڑکے ہیں ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں تو ذانکہ لیکن دو ہوں تو اسی کو ذانکہ کو ذانکہ دیکھیں دیکھیں اتنے ہوگئے تو پہلے میں نے کہا اتنی ضروری بات نہیں ہے لیکن دلچسپ ہے اور ایک وسط والی چیز ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ذالکہ بیچھے ہوگئے ذانکہ بیچھے ہوگئے ولائکہ بیچھے ہوگئے ولائکہ بھی ایسے ہی ولائکہ ولائکم ولائکی ولائکم ولائکن تو ذالکہ چھے سیغے ہوگئے ذانکہ بیچھے سیغے ولائکہ بیچھے ہوگئے یہ خرطین ہی رہیں گے تو بہرحال یہ ایک دلچسپ بات تھی میں نے آپ کو بتا دی حاضر ذالکہ کا سبق تھا اور بھی اس میں کچھ ہو سکتا تھا مگر میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں آپ اتنا ہی سمجھ لیں بس اس کا دھیان رکھیں کہ وہ ایک چیز ہے دو چیزیں ہیں یا دو سے زائد چیزیں ہیں اب اس میں میں نے مذکر کا بتایا مونس کا بھی آتا لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے میں نے اشارہ دے دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ